ملک میں انہوں نے اس پر پاس کر کے کتنا اپنا تفریح کا ماہور بناتیا ہے نمسکار میرا نام ہے شیمم پانڈے اور آپ دیکھ رہے ہیں دل بلنک تو بات یہ ہے کہ افوائیں آسمان چھونے لگی ہیں اور ہمارے دیش کے کافی لوگ ان افوائوں کو اور ہوا دینے کا کام پورے زور شور سے کر رہے ہیں چلیں کوئی بات نہیں انہیں اپنا کام کرنے دیتے ہیں اور ہم اپنا کام کرتے ہیں اور ہمارا کام ہے صحیح کو صحیح بتانا اور غلط کو غلط تو اپنی کرسی کی پیٹی باندھ دیجئے اور آئیے چلتے ہیں اس CAA پلس NRC کے کالے بادلوں میں کیونکہ جنتہ کا جاننا ضروری ہے کیا ہے یہ CAA اور NRC؟ کیا مسلموں کو دیش چھوڑ کر جانا پڑے گا؟ کیا ڈیٹینشن کیمپس بنیں گے؟ کیا بھارتیا ہونے کے ثبوت دکھانے ہوں گے اور جس کے پاس پرانے دستاویج نہیں ہوں گے انہیں بھارتیا نہیں مانا جائے گا؟ دیکھئے ایسا کچھ نہیں ہے میں آپ کو کم سے کم شبدوں میں پوری بات بتاتا ہوں سب سے پہلی بات CAA اور NRC دو الگ الگ چیزیں ہیں CAA ایک 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 ایکٹ ہے جو دیش میں لاغو ہو چکا ہے اس کے بارے میں اور جاننے کے لئے میرے چینل پر جائیے وہاں آپ کو CAA کے بارے میں ایک ویڈیو مل جائے گا اس کے بارے NRC NRC ایک پرکریہ ہے جو ابھی تک نہ شروع ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی افیشل نوٹس آیا ہے کہ یہ کب سے شروع کی جائے گی NRC مطلب National Register for Citizens یعنی کی ایک ریجسٹر جس میں سبھی انڈین سٹیزنز کا نام ہوگا اب اگلا سوال کی کیا NRC میں مسلم دھرم کے لوگ بھی شامل ہوں گے؟ تو جی ہاں بلکل NRC کا دھرم سے یا جنڈر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس میں سبھی دھرم کے لوگ سبھی میر، میر، فیمیر، ٹرانس جنڈر اس میں سبھی بھارتیا ناغرک شامل کیے جائیں گے اچھا تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ کون بھارتیا ہے اور کون نہیں اس کے لئے سبھی کو گورنمنٹ ڈاکومنٹ دکھانے ہوں گے جس میں ان کا دیٹ آف ورث اور پلیس آف ورث لکھا ہو تو کیا کوئی بھی ڈاکومنٹ دکھا سکتے ہیں؟ جی ہاں کوئی بھی ڈاکومنٹ جیسے آپ کا آدھار کارڈ، پاسپورٹ، پین کارڈ، ڈرائیویں لائسنس وغیرہ وغیرہ لیکن ہم نے تو سنا ہے کہ 1971 کے پہلے کی ڈاکومنٹس ہی ماننے ہیں بلکل آپ نے سنا ہوگا اس لئے ہی اس ویڈیو کی ضرورت پڑی ہے یہ ایک افواہ ہے کوئی پرانے ڈاکومنٹ سبمٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سبھی جو کومن ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہیں جیسے آپ کا آدھار کارڈ یا ڈرائیویں لائسنس یہ بھی آپ سبمٹ کر سکتے ہیں صرف آپ کا ڈیٹ آف برث اور پلیس آف برث اس ڈاکومنٹ میں لکھا ہونا چاہیے یہ بات تو ٹھیک ہے مگر 1971 والی بات آئی کہاں سے؟ یہ بات آئی اسم سے دراصل اسم میں سپریم کورٹ کے آدیش پر NRC کی گئی تھی تو اس میں جو ڈیٹ ہے وہ 25 مارچ 1971 رکھی گئی تھی جو کی اسام ایکارڈ کے ادھید ہے اسام میں انفیلٹریشن کی سمیسیاں کافی لنبے سمیسے ہیں بانگلہ دیش کی آزادی کے بعد کافی مسلم اور دوسری دھن کے لوگ بانگلہ دیش سے اسم میں گیر کانونی ڈھنگ سے آ گئے تھے ان کے خلاف NRC کی پرخریہ وہاں کی گئی تھی تو سی دی سی بات ہے بانگلہ دیش آزاد ہوا 26 مارچ 1971 کو تو 26 مارچ سے پہلے یعنی 25 مارچ 1971 تک جو اسم میں تھے وہ سبھی بھارتیاں ہیں اور اس تاریخ کے بعد جو بھی لوگ بانگلہ دیش سے اسم آئے ان کے خلاف NRC کی پرخریہ وہاں پر کی گئی اب یہ اسم کی بات تھے نہ کی پورے بھارت کی پورے بھارت کے لیے ڈیٹ 1971 نہیں ہے آپ کوئی بھی سرکاری ویلے ڈاکومنٹ سبمیٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ کا ادھار کارٹ پین کارٹ موٹر ایڈی کارٹ پاسپورٹ کچھ بھی چلیے ٹھیک ہے یہ بات تو ساف ہو گئی مگر ان کا کیا جن کے پاس کوئی بھی ڈاکومنٹ نہیں ہے وہ لوگ جن کے پاس کوئی بھی ڈاکومنٹ نہیں ہے وہ اپنے ماتا پٹا کی ڈاکومنٹ دکھا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس سمیں کوئی ایسا وقتی ہوگا جس کے پاس کسی بھی طرح کوئی سرکاری ڈاکومنٹ نہیں ہوگا نہ بوٹر ایڈی نہ ہی راشن کارٹ نہ آدھار کارٹ کچھ بھی نہیں لیکن چلیے ٹھیک ہے مانا کوئی ایسا وقتی ہے جس کے پاس کوئی بھی بیعید ڈاکومنٹ نہیں ہے اس کا کیا کیا اسے گسپیٹی انوشد کر دیا جائے گا جی نہیں اس وقتی کو گسپیٹی انوشد نہیں کیا جائے گا اس وقتی کو ازازت ہوگی کہ وہ کوئی گواہ پیش کر سکتا ہے کوئی بھی بیٹنس کوئی بھی گواہ جو اس بات کی پشتی کرے کہ وہ بھارت کا ہی ناغرک ہے جیسے اس کا کوئی رشتے دار جس کے پاس ادھارکارڈ ہو اگر اس کا بھائی ہے اس کے پاس ادھارکارڈ ہے تو وہ بھی اس کی پشتی کر سکتا ہے کہ یہ بھی بھارتیا ہے اس طرح کافی سارے طریقے ہیں جسے کسی بھی بھارتیا ناغرک کو چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ بات سمجھ نہیں ہوگی کہ اصاب میں ہوئی نرسی کی پرکریہ باقی دیش میں ہونے والے نرسی سے کافی الگ ہے ساتھ ہی سرکار کی منچہ بھی آپ کو پریشان کرنے کی نہیں ہے نرسی کے مادن سے گسپیٹیوں کو پکڑا جائے گا نہ کہ بھارت کے ناغرکوں کو پریشانی دی جائے گی یہ سمی باتیں تو سمجھ میں آ گئی ہوگی مگر کیا اب ہمیں بھارتیاں ہونے کا سمجھ دینا پڑے گا تو اس کے جواب میں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پاسپورٹ اور ووٹر آئیڈی بنواتے سمجھ بھی تو آپ نے یہ ڈاکمنٹ سمجھ کیے ہوں گے تو اب یہ سوال کیوں اٹھ رہا ہے میرا آپ سے انرود ہے کہ کرپیا آپ کسی کے بہتاوے میں نہ آئیں پہلے فیکٹس دیکھیں اور پھر خود فیصلہ لیں نرسی کے بارے میں سب کچھ تو جان لیا مگر ایک بات ابھی بھی رہ گئی کہ نرسی سی اے اے سے کس طرح جڑتی ہے دراصل نرسی کی پرکریا سے سب ہی بھارتیوں کی ایک سوچی یعنی کی لسٹ تیار ہو جائے گی تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ گسپیٹھیے کتنے ہیں ان میں سے زیادہ تر گسپیٹھیے دھارمک اتپیڑن یعنی کی ریلیجیس پرسیکیوشن کی وجہ سے آس پڑوس کے دیشوں سے بھاکتر بھارت آ گئے تھے تو ان پر دیا کی بھاونا دکھاتے ہوئے نیا قانون بنایا گیا ہے جس کا نام ہے سی اے سی اے اے کے تحت پاکستان بانگلہ دیش اور امدانستان سے دھارمک اتپیڑت کے چلتے بھارت آئے ہندو سکھ عیسائی بہت جین اور پارسی دھرم کے لوگوں کو ناغرکتہ ملنے میں آسانی ہوگی ان کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں وہ پرانے طریقوں سے اب بھی ناغرکتہ لینے کا آویدن کر سکتے ہیں تو اس میں کسی کو بھارت سے باہر بھیجنے کی بات نہیں کی گئی ہے تو سام بات ہے کہ جو لوگ نرسی سے باہر ہوں گے انہیں سی اے اے کے ادھین ناغرکتہ دی جائے گی میرے خیال سے اب تک سبھی کالے بادل چھٹ گئے ہوں گے اور تصویر کافی حد تک صاف ہوئی ہوگی اس تصویر کو تھوڑی اور صاف کرنے کے لیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ انٹرویوز جو میں نے پروٹیسٹ کے دوران لیے تھے دراصل میں نے زیادہ انٹرویوز اس لیے نہیں لیے کیونکہ مجھے یہ ریالائز ہو گیا تھا کہ پروٹیسٹ کرنے والوں میں آدھے سے زیادہ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ سی اے اے اور این آر سی کیا ہے اور وہ اس کا ورود کیوں کر رہے ہیں کچھ لوگوں کو بھیڑ چال چلنے کی عادت ہوتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کیا کہنا ہے ان لوگوں کا اور یہ سرکار سے کیا چاہتے ہیں کہ ملک میں انہوں نے اس پر کو پاس کر کے کتنا اپنا تفریق کا ماہور بنا دیا ہے آپ سرگو پر دیکھئے کہ ہندوستان کو فلسپیہ اور سیدھیا جیسے حرات کا نہیں کوشش کر رہے ہیں ہم ان کے ناپا کے راتوں کو پورا نہیں ہونے دیں گے اور فاضح ہوں گے آپ فاضح ہیے کہ انہیں تاریخ کو ہندوستان کی پوری حوام لال قلعے سے لے کر کہ شہید پاک تک اس پروٹیسٹ مارچ کو پوری طاقت کے ساتھ نکالے گی اور ملکی سرکار کیوں مجبور کرائے کہ اس دن کو واپس دینے کے لئے میں ایک شہر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا میں کشی اتبال بھی بات ختم کرنا چاہوں گا یہ جو موڈی سرکار ہے اس موڈی سرکار کے لئے کہنا چاہوں گا کہ ہم کو مٹا سکے ہم کو مٹا سکے یہ اتنا تم موڈی سرکار میں نہیں موڈی سرکار عوامت ہے وہ عوام موڈی سرکار تو نہیں ہو گیا ہو گیا صرف جانیا میں پڑھتے ہو گیا жی جانیا میں پڑھتے ہو اچھا تو اس دن جب جانیا میں جو ہوا تھا اس میں آپ لوگ وہاں پر موجود تھے جی میں وہاں پہ نہیں تھا بٹ جو بھی ہوا تھا بہت برا ہوا تھا پوری لائیبریری کو بہت بری طریقے سے توڑ دیا ہے کافی بندے اس میں وہ کیا بولتے ہیں گائل ہوئے ہیں یہی ہے تو وہاں پر وہاں پر مجھے بتائیے کہ وہاں پر کیسے کیسے ہوا تھا آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے سائلنٹ پروٹیسٹ سٹارٹ کیا تھا میں اس پروٹیسٹ میں سامل تھا اور جامعہ سے مانشترس میں نے کمپلیٹ کیا ہے اور جس طرح سے جس بربرتہ سے ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی بچوں کے ساتھ باقاعدہ وائس چانسلر کا سٹیٹمنٹ ہے ٹویٹر پہ بھی انٹریو میں بھی بولا ہے کہ بہلی پلیس انٹری کیا ہے اور جو توڑ فوڑ کی جو کیمپس میں نقصان کیا جو بچوں کے ساتھ مار پیٹ کی نہ اس میں لڑکیوں کو چھوڑا ہے نہ مطلب واقعیدہ جو آرمی مین جو وہاں گارڈ ہیں ان کے ساتھ بھی بستمی جی کی ان کے ساتھ بھی مار پیٹ کی ہے تو پہلے آپ لوگ پروٹیسٹ کر رہے تھے لیکن شانتی پور وقت کر رہے تھے شانتی پور وقت تھا صرف ہم آگے کی طرف آ رہے تھے سنسد کا ہمارا ہو تھا کہ ہم سنسد کا گھیراؤ کریں گے پولیس نے یہاں NFC پہ یہ اپنا سوریا ہوتل کے پاس بیریکیٹ لگا دیا آگے نہیں جانے دے رہے تھے اور اور جو پولیس نے واقعیدہ شٹیر گیس وغیرہ جو اٹیک کیا بچوں کو بات چیت کی جائے ڈیریکٹر ایک اٹیک کرنا ہوتا ہے کہ ڈیفینسیو کوئی آج میں کر رہے انہوں نے بروچلی جو اٹیک کیا بہت بچوں کو چھوٹ آئی اور دو تین کو جو فائرنگ کیا دو تین بچوں کے گولی بھی لگی ہے اور وہ آج بھی کرٹیکل کرٹیکل سیچویسن ہے ان کی اور ایک بچے کی آنکھ یہ پورا خراب ہو گیا ہے ایک سائیڈ سے اور بہت سے ایسی چھوٹے ہیں بہت سے فیکچر ہوا ہے بہت سے لوگوں کو مطلب جو بہت سرمناک ہے بہت سرمناک یہ بتائیے کہ پھر بسوں میں آگ لگانا اور یہ توڑ فوڑ یہ سب کس نے کی دیکھو جب کچھ اس بات سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایسا نہیں سٹوڈنٹس سامل تھے یہ نہیں تھے لیکن کچھ بہاری لوگ تھے اس میں آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور باقاعدہ وہ بوٹل وغیرہ ہیں ان کے پاس جو بس وغیرہ میں ڈال رہے ہیں خود آگ لگا رہے ہیں اور اسٹوڈنٹ کے نام وہ بلائم کر رہے ہیں آپ کا کہنا ہے کہ اس میں دوسرے لوگ تھے کچھ لوگ وہ تھے ہمارا بچوں کا تو کوئی ایسا میٹر نہیں تھا بہت سے پیچھے چھپکے ان لوگوں نے کر دیا تھے کچھ لوگ تھے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب کچھ نہیں تھے ان میں بھی کچھ لوگ تھے اور دلی پولیس پہ آپ کے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بچے سانتی کے ساتھ اپنا پروٹیسٹ کر رہے تھے ان پر اٹیک کرنے کا کوئی کیا مطلب بنتا ہے آپ بچوں کیا راج دباؤ گے اب پورے دیس میں آندولن ہو رہا ہے پورے ہر یونیورسٹی میں پورے اول آور انڈیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کسی ایک کمیونیٹی کا مسئلہ نہیں ہے یہ پورے ہندو پورے دیس کا مسئلہ ہندو یہ کوئی نامسلم کو دبایا جا رہا ہے پورے ہندو موسلم والی راج نیتی کرنا چاہتے ہیں ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جی ڈی پی دیکھ لو اور انیمپلائیمنٹ دیکھ لو اور کچھ بھی دیکھ لو کچھ بھی ساگے دیکھ لو ہر چیز میں فیل ہوئی ہے شرپن کا راج نیتی کا ایک حصہ ہے لیکن کب تک پاکستان اور یہ سب ہندو آج میں کب تک راج نیتی ہوگی اسام کا آپ نے دیکھا بارہ سو کروڑ کچھ کا خرچہ ہوا ہے اسام میں جو ہوا ہے چودہ لاکھ ہندو اور اس میں چودہ لاکھ میں پانچ لاکھ مسلمان اب ہندو کو جو کوئی بھی ہے اس کو تو آپ ناگرکتہ دیں گے مسلمان کو کہیں گے چاپ کے پاس کاغج ہے یا نہیں ہے اب کوہم ناگرکتہ نہیں دے سکتے ہیں آپ گھسپیٹی ہو لیکن آجادی کے ٹائم پہ یہی مسلمان ساتھ میں ہندو بھائی کے ساتھ ملڑا تھا یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے جو کس چیز کے خلاف ہے یہ پروٹیسٹ جو ہے کنسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے ہے اور نرسی اور سی اے کے خلاف ہے جو موڈی گورنمنٹ پورے دیش پہ لاغو کرنا چاہتی ہے یہ رائٹ ٹو ایکوالٹی کے خلاف ہے جو ہمارے کنسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 14 میں دیا گیا ہے کہ رائٹ ٹو ایکوالٹی ہے جو سارے ریلیجن اور کاسٹ کو ایک سامان مانتی ہے لیکن یہ اس پر ڈیوائیڈ کرنے کا کام کر رہا ہے اس لئے ہم سب یہاں پہ اکھٹا ہوئے ہیں اور اس کا اپوس کرتے ہیں ہم سب ہندو مسلم سکھ عیسائی جائن جتنے بھی کمیونٹی ہیں سب ملکہ اس کا اپوس کرتے ہیں انڈین ڈیمیکروسی کو بچانے کے لیے ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس میں پرسیکیوشن بولا گیا ہے کہ جو افغانستان پاکستان اور نیبرنگ اسلامی کنٹریز ہیں اس میں جو پرسیکیوشن ہوا ہے نون مسلم منارٹیز کے ساتھ جو وہاں پہ منارٹیز ہیں بلکل اچھی بات ہے مطلب بلکل صحیح بات ہے کہ ان کو یہاں پہ جگہ ملنی چاہیے لیکن وہیں پہ اگر روہنگیا مسلمان ہیں تو وہ وہاں منارٹیز ہیں ان کے ساتھ پرسیکیوشن ہوا شری لانکا میں مسلم کے ساتھ پرسیکیوشن ہوا اور اس کو کھلے عام ہمارے ہومنسٹر صاحب تو اپنا سگینہ تان کے بات کہتے ہیں کہ بھئی چوڑے سے وہ کہتے ہیں کہ ہندو جین سکھ عیسائی مطلب مسلمانوں کو نون نے ایک دم سائیڈ لائن کر دیا ہے سب سے پہلی بات تو ہے جو لوگ پروٹیس میں شامل ہوتے ہیں یہ بھی آپ نے دیکھا ہوا کئی سارے چانلز پر کہ لوگوں کو معلومات نہیں ہے ہم لوگوں کو بھی شاید معلومات اتنی نہیں ہے کیونکہ ہم لوگوں کو بھی جب سے بل پاس ہوا ہے تب سے ہی تھوڑا بہت tholak شروع کیا ہے لیکن جن کو معلومات نہیں ہے وہ بھی صرف اسی لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کو کل کو جو ہے یہاں سے نکال دیا جائے گا کہا یہ جا رہا ہے نہیں نکالا جائے گا لیکن آپ بتائیے ان سیکیورٹی تو فیل زہین سی بات ہے آپ بتائیے اگر کوئی چلیے میں ہوں میں ٹکٹا گھر سے ہوں یہ ٹکٹا گھر سے ہے ہم سب کے باپ دادہ یہاں پہ ان کے کاغذات ہیں اب کوئی غریب آدھ بھی ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ انگوٹا چاہ پاتھ اس کے پاس آدار کاٹ نہیں ہے اور وہ رہ رہا ہے سیونٹی ون سے پہلے سے اس کے باپ دادہ ہیں لیکن وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ کوئی سرٹیفیکیٹ پروڈیوچ کر پائیں یا وہ کوئی زمین لے پائیں ان کو کون پوچھنے والا ہے تو یہاں ہم اپنے لیے نہیں کھڑے ہیں یا کوئی بھی یہ لوگ اپنے لیے نہیں کھڑے ہوئے ہیں سب کے لیے کھڑے ہوئے ہیں بھیڑ کا کوئی ایک چہرہ نہیں ہوتا سب سے پہلی بات اسی چیز کا فائدہ لوگ اٹھاتے ہیں مانا بچے بھی تھے اس چیز کو کنڈیم کرا جائے ہم لوگ کرتے بھی ہیں ہم لوگوں نے خود یہاں پر پروٹیس میں ہم کھڑے تھے یہاں لوگوں نے پرسوں کی بات ہے سٹون پیلٹنگ چالو کی ہم لوگوں نے خود لوگوں کو پکڑا ہم لوگ کے پتھر روکے تو ایسا نہیں ہے ہر طرح کی لوگ ہیں بھیڑ دیں لیکن اگر اس چیز کو کور اپ کر کے آپ سٹوڈنٹس کو ماریں اب آپ بتائیے یونیورسٹی میں لڑکیاں ہیں آپ نے ویڈیوز بھی دیکھیں ہوں گی سدھے وہ گھر پہ فون کرتے ہیں کہ ہم یونیورسٹی کے اندر ہیں ہم سیف ہے اب یہ تو پھر ایک اب میت ہوگی نا آج اس انسیڈنٹ کے بات سے کوئی پیرنٹ یہ نہیں سوچے گا کہ یہاں لوگ یونیورسٹی کے اندر ہیں سیف ہے ہم نے ایسا تاپی سارے جگہ پہ ایسا سنا کہ یہی پر اسی جگہ پہلو دو دن پہلے جب پروٹیسٹ ہوئے تھے تو امانت اللہ خان صاحب یہی پر وہ بھاشن دے رہے تھے تو ہم نے تاپی جگہ ایسا سنا کہ وہ بھاشن تھوڑا بھڑکاؤ تھا اس طرح کا تھا نہیں بھڑکاؤ نہیں نہیں وہ میڈیا میں ایسا دکھایا جا رہا ہے واقعی ایسا کوئی بھڑکاؤ یہاں تین دن سے چلنا ابھی تک کچھ نہیں ہو یہاں پہ ایسا یہاں سے کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے نہیں کوئی پروٹیسٹ کہیں کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے ہم نے اسے سٹون پنٹی کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں بول رہے ہیں کہ آپ کریئر ختم کر دیں گے کیا اس دن سے ہم کو آزادی نہیں ہے پروٹیسٹ کرنے کی پروٹیسٹ کرنے کے آپ ہمارا کیا کہتے ہیں کریئر خدا کر دیں گے اس کریئر کا کریں گے ہی کیا جب یہ دموکریسٹ نہیں رہے گی تو تو اسی کے ساتھ ہماری آپ سے باتچیت یہی ختم ہوتی ہے ملے گے آپ سے دوبارہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں افوانہ فیلائیں اور بنے نئے شمام پانڈے کے ساتھ کیونکہ جنتہ کا چاندہ ضروری ہے